بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زشان اور آج ہم یہ انجن کے ویو کے بارے ہیں پڑھیں گے یہ ایک انجن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف ڈیفرنٹ جو اس کے پارٹس ہیں وہ ان کے نشاندی کی گئی یہ سب سے پہلے ٹائمنگ بیلٹ ہے ٹائمنگ بیلٹ ٹرنک شافٹ کے ساتھ کیم شافٹ کو گھومانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ٹائمنگ بیٹس لیے کہتا ہے کہ یہ کیم شافٹ کی ٹائمنگ کا انحصار بھی اسی بیلٹ کے تھو ہو دا ہے کیونکہ جب ہم اگر اس کو ٹائمنگ جو اس کی سیٹنگ کرنے پڑے تو ہم اسی بیلٹ کے تھو اس کی سیٹنگ کرتے ہیں انجن بلوک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں انجن کے تمام تر جو پسٹنز ہیں وہ اسی بلوک کے اندر چلتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں اس کے بعد گیر باکس ہے یہ اگزاسٹ منیفولڈ ہے اگزاسٹ منیفولڈ ایکسر منیفولڈ جس کے تھو گیسوں کا جو اگزاسٹ ہوتا ہے یا جلے ہوئے جو فیول کا اگزاسٹ ہوتا ہے اس کو ہم اگزاسٹ منیفولڈ کہتے ہیں منیفولڈ کا مقصد یہ مطلب یہ ہے کیونکہ دیکھیں اس میں بہت سارے فولڈ ہوتے ہیں دیکھیں یہ یہاں سے فولڈ ہے پھر وہاں پھر یہ کیونکہ اس میں زیادہ فولڈ ہونے کی وجہ سے باہر اس کا ایک ہی پائپ جو ہے وہ آگے جاتا ہے لیکن یہاں سے اس کے بہت زیادہ فولڈ ہوتے ہیں اس لئے اس کو منیفولڈ کہتے ہیں اس کے بعد یہ اگنیشن ڈسٹریبوٹر ہے یہ ایک ڈسٹریبوٹر ٹائپ جو انجن ہے اس کا ویو ہے یہ آپ بلیک میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے سپارک پلکز لگے ہوئے ہیں ڈسٹریبوٹر ہے اور درہ سائٹ پہ یہ انٹیک منیفولڈ ہے انٹیک منیفولڈ جو ہے فیول جو فریش فیول ایر فیول مکسچر جو ہے اس انیفولڈ کے تھرو ہوتا ہوا کسٹن کے انٹیک سٹروک کے دوران سلنڈر کے اندر داخل ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے اندر ویلوز موجود ہیں وہ انٹیک ویلوز ہیں جو اگزاسٹ منیفولڈ کے سائٹ پہ ویلوز ہیں وہ اگزاسٹ ویلوز ہیں ایر فیلٹر ہے ایر فیلٹر ہوا کو ساف کر کے اندر بھیجتا ہے تو یہ ایک انجن کا ایک شورٹ ویو تھا جس کے بارے میں اس کے پارٹس کی جو ترتیب ہے کہ اس کے پارٹس کس طرح سے ایک دوسری کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں وہ دکھائی گئی ہے یہ انجن کا انجن کی فرنٹ سائٹ ہے یہ ایک اڑیر ویل ڈرائیو گاڑی جو ہے اس کا انجن ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ view اس کا جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اس طرح ہم آپ کے لئے بہترین ویڈیوز ہیں وہ لاتے رہیں گے موسیقی موسیقی